بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو ڈسکس کر لیں ایک دوسرا نالج بھی آ جائے گا اور ایم سی کیوز بھی حل ہو جائیں گے تو سب سے پہلا ہے جی ای بیٹ کیا ہم ڈسکس کرے ہیں سیملیر اور سینونمز ٹھیک ہے سینونمز سب سے پہلا لفظ کیا ہے جی بیٹ ای بیٹ کا مطلب ہوتا ہے گھٹانا ٹھیک ہے کام کرنا اس کے بعد لی ڈبل ایس ای این لیسن لیسن کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے گھٹانا یا کام کرنا اس کے بعد کیا ہے ہوتا ہے ذات ٹھیک ہے ذات جس کا تعلق ہمارے ذات کے ساتھ ہو اس کے بعد بوس بوس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی فخر ناز یہ ہو گئے جی بوس بوس اس کے بعد کیا ہے اوائز اوائز کا کیا مطلب ہوتا ہے صاف یا ظاہر صاف یا ظاہر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو ہے وہ ہے جی بکھیمل بکھیمل کا کیا مطلب ہوتا ہے بھنگر بھنگی یا جنگی بغیرہ نہیں ہوتا ہے مطلب جو بھنگی آدمی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو نشہ وغیرہ کرتا ہے اس کے لئے انگلیش میں لفظ استعمال کرتے ہیں جی بکھیمل ٹھیک ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر کیا تھا وہ ہے جی ڈرنکن پارٹی ڈرنکن پارٹی میں مقموع جو شراب پینے والی جو پارٹی ہوتی ہے اس کے لئے استعمال ہم یہ ورڈز بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دوسروں کو بھی دیکھ لکھتے ہیں اس کے بعد کیا ہے جی ریشیل ریشیل بھی نسلی لحاظ سے ریشیل ریشیل بھی نسلی لحاظ سے اس کے بعد شو شو کا مطلب تو انتہائی آسان ہے وہ ہوتا ہے زائر کرنا جرنی کہتے ہیں جی سفر مسافت سیاحت ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی انٹونم ٹھیک ہے یہ بلکل اس کے اپس ایڈ جس طرح ہوتے ہیں متعزاد وغیرہ جو لفظ ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں اٹریکٹ اٹریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کشش کرنا ٹھیک ہے اٹریکٹ کا کیا مطلب ہے جی کشش کرنا اس کے بعد کیا ہے ریپیل ریپیل کا مطلب ہوتا ہے دفعہ کرنا دور کرنا ٹھیک ہے جس کو ہم کہیں دفعہ دور ہو جاؤ ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں جی ریپیل اس کے بعد ہے جی ڈی موٹ ڈی موٹ مین مرتبہ مرتبہ کام کرنا کھیسی کی شان میں کمی کرنا اس کو کیا کہتے ہیں جی ایک ہوتا ہے جی ایک ہوتا ہے پرموشنز 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 کا کیا مطلب ہوتا ہے ترقی مرتبے کو بڑھانا اور مرتبے کو کام کرنا اس کے بعد کیا جی ایکس پیل مطلب ہوتا ہے نکالنا خارج کرنا ایکس پیل یہ تہا یہ تھو دفعہ کرنا کوشش کرنا اس کے بعد کچھ ہے تنبیRob تنبی bal اس کیلئے ہمت بڑھانا دے نا ہمت بڑھانا کیا کر سکتے ہیں اس کا کیا مطلب تندیق ہے اس کا بالکل اپوزیٹ ہے اس کے بعد کیا جی زبان دراز مو پھر ٹھیک ہے جس طرح وہ ایک ایسا شخص جو زبان کے ذریعے دوسرے کو عذیت پہنچاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اس کے بعد ہے عدب تعظیم مان اچھا عدب تعظیم مان کے لئے ایک دوسر لغز بھی استعمال کرتے ہیں دیگنیٹی عزت بغیرہ کے لئے وہ بھی استعمال کرتے ہیں یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے دوسرا ہے جی انڈرسٹینڈ انڈرسٹینڈ میں سمجھنا بوجھنا اچھا کمپریہنڈ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کمپریہنڈ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے لفظ کیا ہے جی کمپریہنڈ 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 میں انسٹینڈ سمجھنا بھی ٹھیک ہے اس کے بعد پری پوزیشنز آگئے ہیں تو پوزیشنز یہ تھوڑے مشکل ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کو خور کرنے کی کوشش کریں گے تو سلمہ ایز ایفریڈ سلمہ ڈری ہوئی تھی آف سپائیڈرز مکری سے تو اس میں کیا ہے جی کوریکٹر انسار آف فرام نہیں آئے گا فرام کسی سب سے بھی نہیں آباؤٹ بھی نہیں آئے گا ان بھی نہیں آئے گا دا کوریکٹ انسار آف اس کے بعد ہے جی آئی ایم بوریڈ میں پریشان ہوں اباؤٹ ڈا اگزام سے ٹھیک ہے میں پریشان ہوں اگزام کے اگزام کے مطالق ٹھیک ہے میں پریشان ہوں اگزام کے مطالق تو اس کے ساتھ بھی ہمیشہ اباؤٹ آئے گا اس کے بعد ہے جی ایکٹی وائز پیسے وائز انتہائی آسان ہے یہ تو دا چلڈرن چوز دا ہیٹ ٹھیک ہے بچوں نے کیا کی وہ روزکالی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تا ہیٹ وائز چوزن بائی دا چلڈرن سر ٹھیک ہے دا ہیٹ وائز چوز بائی دا چلڈرن سر اچھا اس پہ آپ نالیج تب اپلائی کر سکتے ہوں جب آپ کے پاس کیا ہو جی ایکٹی وائز پیسے وائز کا ایک ہنڈر پرسن کمپلیٹ نالیج ہو تو اگر آپ ایکٹی وائز پیسے وائز آپ کے کور نہیں کیے تو وہ آپ کور کر لیں دوسرا ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ کور کر لیں انشاءاللہ آپ کے سیونٹی تک ایٹی تک مارکس جا سکتے ہیں یہ گرٹی ہوگی تو مجھے بھی پہلے اس میں مسئلہ تھا ابھی تو یہ انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں رہا پارٹس سو سنیچ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا تو ابھی امبرومنٹ ہو رہی ہے تو دا ہیٹ وائز چوزن بائی دا چیلڈ سی ایٹی کے دا ہیٹ وائز چوزن بائی دا چیلڈ یہ بھی غلط ہے کیونکہ اس نے اُلٹ کر دیا اس کو چوزن لگوا دیا اور بائی دا چائلڈ کو کیا اس نے تو دل کی اے ہیٹ نہیں ہے دا ہیٹ ہے کیونکہ ادھر بھی دا ہے اس کے بعد دا کیپ بہت چوزن بائی دا چیلڈz اور دوسرا اس نے دا کیپ لگا ہے کہ چوزن بائی دا چیلڈ کر دیا بلکل سیم لکھ دیا اِسی طرح ٹھیک ہے اس کی جگہ دی کی جگہ کیا لگوا دیا یا دھا کیپ لگوا لیا تو ادھر ہے تو یہ بھی مسئلہ ہے تو کیسے آئے اللہ کی بندے یہ تو بالکل ہی خلٹت ہے اس کے بعد دوسرا ہے تو ابرگر یہ بھی خلت ہے یہ بھی خلت ہے تو یہ اس میں کیا تھا جی یہ اس کے بعد direct and indirect یہ بھی اس کا بھی آپ ایک deep knowledge رکھیں گے تابر ان کے اوپر لائک آسکیں گے do یا don't do that again دوبارہ منتیس نہ کرنا اس نے مجھ سے کہا تو he told me not to do again تو اس کے پاس بالکل صحیح ہے to لگوا دیا اور فورا do لگوا دیا that not not بھی آگیا تو اس میں اس سب سے بالکل یہ صحیح ہے he said it is me not to do again یہ غلط ہے کیونکہ to نہیں آتا ہے اس وجہ سے اس کو دوبارہ to یہ دیکھیں جی اس کو تھوڑا غور کریں تو to ایک دفعہ دو دفعہ لگوا دیا اس کے بعد he told me not to do that again تو باقی statements told لگوا دیا اور دوسرا to do اس میں غلطی کی ہے once more once more میں بھی غلطی کی ہے he told not to do another times یہ بھی غلط کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں correct answer کیا ہے جی پہلا یہ تب آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح طریقے کے ساتھ آئیں گے جب آپ کے پاس ان کا knowledge ہوگا اس کے بعد ہے جی she warned us اس نے ہمیں warned کیا do not drink and drives ٹھیک ہے do not drink and drives تو اس کے correct answer کو دیکھ لیتی ہیں جی she warned us not to drink the drives بالکل ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد she warned not to drink and drive یہ غلط ہے ورن پھر لگوا دیا پھر not اس کے بعد us نہیں لگوا ہے اس نہیں لگوا ہے ٹھیک ہے اندر اس وجہ سے اس کو غلط کیا she said not us to drink and drives یہ بھی غلط ہیں اس کے بعد ہے جی she told us not to drink and drive یہ بھی غلط ہے the correct answer is b اس کے بعد sentence کی جو corrections ہے یہ بھی انتہائی important ہوگا اور ہمارے ٹیسٹ میں یہ ہوگا تو اس کو cover کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایسا آن ہوتے اتنے مشکل نہیں ہوتے تو سب سے پہلے اس کو حل کرنے سے حل کرنے سے پہلے آپ کو ایک کچھ بات کو خیار رکھنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کی grip ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ انگلیش میں ٹھیک ہے انگلیش میں جتنی بھی آپ کی اچھی grip ہوگی تاب آپ ان کو correct کو sentence کو correct کر سکیں گے تو اس کو دو تین چار دفعہ پڑھو اسی میں ٹھیک ہے کیونکہ بات اسی میں چھپی ہوگی اس کی ٹھیک ہے اور دوسرا ان کے ساتھ جب بھی ان کو پڑھ لو تو ایک ایک چیز کے ساتھ اس کو comparison کرو گے فرق دونو کہ اس میں اور اس میں کیا فرق آ رہا ہے پھر فرق پر اپنا نارج اپنے ہی کر لو تھا آپ کا سوال جو ہوگا وہ بالکل صحیح ہوگا تو have you got once you could lend me have you got once you have got me تو have you got an pen یہ دیکھیں جی an pen اس نے غلطی کر دی اور once pens بھی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ an pen کبھی بھی نہیں ہوسکتا you could lend me ٹھیک ہے دوسرا ہے جی have you got a pen بلکل ٹھیک ہے ایک پین کی بات ہو رہی ہے تو ہمیشہ اس کے ساتھ ایک ہی ہم نے ایک پین ہوتا ہے ایک پین دا پین بھی نہیں ہوسکتا ٹھیک ہے دا پین اس کے ساتھ اگر articles اب اگر آپ کو آتی ہوں تو وہ بالکل آپ اس کے آپ صحیح طریقے کے ساتھ وہ کیا کر لیں گے ہینڈل کر لیں گے and بھی نہیں ہوتا اس کے بعد اپن ہوتا ہے have you got a pen you could I lend me ٹھیک ہے یہ ہے جی بھی اس کا بھی یہ آنسر ہے اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ali is liar like his father's ٹھیک ہے تو ali is liar پھر کامہ پھر like his father's اچھا اس میں یہ punctuation بھی آ سکتی ہیں کامے کبھی اس نے ادھر ادھر کا رکھیں گے تو اس میں کامہ آتا ہے نہیں آتا ہے اس بات کبھی اپنے دیانت نہ ہے ali is liar like his father's تو اس میں correct answer کیا ہے جی یہ ali is liar like his father's ali is ali یہ دیکھیں اے میں اس نے غلطی کہ اس میں یہ دیکھیں نا اس چیز کو cover کرنے کی کوشش اس نے آئین لگوا دیا دی لگوا لیا ٹھیک ہے تو یہ بہت famous ہے یہ جو questions ہے ٹھیک ہے ali is liar like his father's یہ بہت famous ہے جتنے بھی ٹیسٹ میں نے دیا تقریباً دو میں تو ضرور آیا ہے ٹھیک ہے تو ali is liar liar like his father's ali is a liar ali ایک ہے جو قانون دان جو ہے ٹھیک ali ایک لائر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان نہیں ہوتا اب سوچ رہے ہوں گے ان کیوں نہیں ہے ال ٹھیک اگر آپ کو یہ اپنے articles پڑے ہوں تو آپ کو بالکل یہ ہو گیا ان ہو گیا اور اس کے بعد دی جو ہوتا ہے دی کام استعمال کس چیز اس کو specify کرنے کے لئے کرتے ہیں دوسرا ان کا استعمال جو وولز ہو اور silent آواز نہ دے ٹھیک ہے اللہ فور ان کے آواز دے تو ابھی ال ٹھیک ہے لائر کو لکھا جائے تو لام آتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کے ساتھ ہم نے ان نہیں لگوایا کسی صاحب سے بھی ان نہیں ہو سکتا تو دی نہیں لگ سکتا کیونکہ ہم نے اس کو specify نہیں کر رہی کوئی اتنا زور نہیں دے رہا ٹھیک ہے اللہ اللہحافظ ، اليس لائر announce ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمیشہ اے ہی ہوگا یہ تھے جی مکیا اور امید عliv کے امیدرہ امک کرتا ہوں یہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوں کہ اپنی پسند اور ناپسند کا زار ضرور کیا کریں تاکہ آپ کی ہماری بھی حوصلہ کو زائی ہو اور ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں شئیئر بنی دوستو کے ساتھ دیجئے عزازت اور کہلو اللہ حافظ موسیقی